حدیث نمبر 281 دو سو اکیہ سی عن ابی وائل رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سئل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن القراءة خلف الامام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا امام کے پیچھے پڑھنے سے متعلق قال انصد فئن فی الصلاة شغلا سیکفی کذاک عن الامام انصد فئن فی الصلاة شغلا سیکفی کذاک الامام غور سے سنو توجہ سے سنو پس نماز کے اندر یہی ایک مصروفیت ہے پس غور سے سنو پس نماز کے اندر یہ ایک ایسی مصروفیت ہے جو امام کے کرنے سے آپ کے لئے بس ہو جائے گا آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا نماز کے اندر جیسا امام اللہ اکبر کہے تو آپ کی طرف سے کافی نہیں ہوگا آپ کو اپنا اللہ اکبر کہنا ہوگا رکو کرنا ہے امام کے رکو آپ کے لئے کافی نہیں ہوگا آپ کو رکو کرنا پڑے گا لیکن نماز کے اندر تلاوت قرآن ہی ایک ایسی کام ہے جو امام اگر پڑھ لے تو وہ آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گا رواہ الامام محمد فی المؤطہ اس کو امام محمد نے المؤطہ میں روایت کیا اچھا دو باتیں یہاں پر نمبر ایک المؤطہ کے بارے میں لکھئے المؤطہ یہ جو کتاب ہے یہ نئی کتاب ہے المؤطہ ایک مؤطہ ہم لکھے امام مالک کی یہ دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے مؤطہ الامام محمد مؤطہ الامام محمد اصل نام تو مؤطہ یہ رہتا لیکن امام مالک کی ایک مؤطہ ہے تو مؤطہ امام مالک مؤطہ امام محمد آثر کا نام ہے محمد بن الحسن الشیبانی آپ کو صاحب ابو حنیفہ کہتے ہیں امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں تین حضرات بہت زیادہ مشہور دو تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے ایک امام ابو یوسف ہے ایک امام محمد ہے یہ امام محمد ہے امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سٹوڈنٹ بھی ہے اور امام شافعی کے استاد بھی ہے تو امام ابو یوسف امام محمد اور امام زفر تین امام سب سے زیادہ شورت پائے ہیں امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شاگردوں میں امام محمد بن حسن الشیبانی کا انتقال ہوا ون ایٹی نائن ہجری کو ون ایٹی نائن حجری ایک سو ان نوت حجری کو اور معطا امام محمد کتاب میں ایک ہزار پانچ احادیث ہے ون تھاؤزن فائف ون زیرو زیرو فائف یہ ایک بات ہو گئی دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر میرے پاس جو سوالات آتے ہیں اس میں کسی صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی اگر امام پڑھ رہا ہو تو یعنی کیونکہ مضمون سے متعلق ہے اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر امام تلاوت کر رہا ہو تو ہم کو پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے لیکن اگر امام پڑھ رہا اور ہم کو سنائی نہیں دے رہا جیسا کہ ظہر کی نماز ہے یہ عصر کی نماز ہے تو کیا اس میں بھی نہیں پڑھنا خالی خاموش ٹھہرے رہنا ہاں خاموش کھڑے رہنا حنفی مسلک حنفی مدھب اس میں یہی ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنا چاہیے کسی بھی نماز کے اندر پانچ کے پانچ فرض میں بھی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مالکیہ کا مسلک ہے اس کے برخلاف شوافع ہے شوافع کے پاس یہ موقف ہے کہ سور فاتحہ کم سے کم مسلی کو پڑھنا ہوگا چاہے امام آہستہ پڑھ رہا ہو چاہے امام آواز سے پڑھ رہا ہو کم سے کم سور فاتحہ پڑھنا چاہیے اور ان تمام مسالک کے اندر سب سے زیادہ دل کے زیادہ قریب آنے والا جو موقف ہے وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ دل زیادہ مانتا اس کو وہ کیسا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس مالکی مدھب کے اندر یہ ہے کہ اگر امام آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو تم سنو اور اگر امام آہستہ پڑھ رہا ہو جیسے زہر کی امامت کر رہا ہو یا عصر کی امامت کر رہا ہو یا امام عشاء کی دوسری دو رکاتوں میں ہیں یا مغرب کی تیسری رکات میں ہیں تو امام وہ رکات میں آہستہ پڑھتا ہے جب امام جہر سے آواز سے نہیں پڑھتا نہ چاہیے یہ امام مالک کا اور مالکی مسئلہ کا یہ موقف ہے کہ جب امام آواز سے پڑھے تو سنو اور امام اگر آہستہ پڑھے جن رکاتوں میں وہ آہستہ پڑھتا ہے تو تم پیچھے تلاوت کرو یہ من لگانے کے اعتبار سے اور توجہ کے اعتبار سے یہ بہت اچھا اور قریب معلوم ہوتا مجھے بھی پسند آتا ہے لیکن اس میں ایک پرابلم ہے یہ موقف میں ایک چھوٹا سا پرابلم ہے پرابلم یہ ہے اور وہ پرابلم سے اندازہ ہوتا ہے یعنی عقلی اعتبار سے پھر سمجھ میں آتا کہ نہیں ہنفی حضرات کا ہی موقف سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ کس طرح کا پرابلم ہے کہ بھئی اگر یہ تصور کرے کہ ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے اب شوافع حضرات سے ایک سوال یہ ہوتا کہ بھئی اگر امام کے پچھے اگر کوئی شافعی حضرات کہتے ہیں کہ سور فاتحہ اگر نہیں پڑھا ہر مسلی کو پڑھنا لازم ہے اگر کم از کم منیمم سور فاتحہ بھی اگر وہ نہیں پڑھ سکا تو اس کی نماز نہیں ہوتی کم سے کم سور فاتحہ پڑھنا چاہیے تو اگر امام رکعت بان لے اور جماعت شروع ہو گئی مسلی دیر سے پہنچا اور آ کے وہ مسلی رکعت بنا اور امام صاحب رکعوں میں چلے گئے تو اب کیا کرنا تو اب تو وہ سور فاتحہ پڑھے بغیر ہی اس کو رکعوں میں جانا پڑے گا اور جاتے بھی ہیں شوافع حضرات اور کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے اس صورت میں تو مطلب لازمی ہے کہنا سور فاتحہ رکعت میں یہاں پر ان کا کمزور پڑ جاتا ہے نمبر ایک شوافع حضرات کا اور دوسرے مالکیہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا کہ اگر میں مالکی مسلک میں ہوں اور امام آہستہ پڑھ رہا ہے امام آوازنی پڑھ رہا ہے میں ساتھ میں ہی ہوں اس کے امام کے ساتھ ہی رکعت بانا ہوں اور میں شروع کر دی اور امام صاحب رکعو میں چلے گا اب کیا کرنا میں آدھی آیت کٹ کر کے نیچے جانا کیا رکعو کے اندر آدھی آیت پڑھ کے اگر میں آیت پوری کروں گا تو امام صاحب رکعو سے اٹھ جائیں گے نماز فاسد ہو جائیں گے سمجھ مہاری بات تو جب امام پڑھ رہا ہے تو امام جب چاہے رکعو کرے گا جب چاہے رکعو سے اٹھے گا جتنی چاہے تلاوت کرے گا جب چاہے رکعو کرے گا اور مسلی کے پاس اختیار نہیں رہتا وہاں پر کہ وہ امام کو رکع دے کہ بھئی کہہ ٹھہرو ذرا میں اپنی آیت کمپلیٹ کر لیتا ہوں میں اپنا سورہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں میں نہیں پڑا ذرا رو جاؤ امام مسلی پیچھے سے نہیں کہہ سکتا ہے تو سب سے سیف اور سب سے مضبوط طریقہ یہی ہے کہ امام کے پیچھے مسلی ہرگز تلاوت نہ کرے ایسا ہم کو سمجھ نہیں آیا واللہ هو رسول احلم